اسلام علیکم ہلو بی بیس کیسے ہیں آپ لوگ سب اور یہ ہے میں نے منگائے ہیں چنے اور منگائے ہیں مطر اور کیونکہ یہ دونوں افطاری میں نہ ہو تو افطاری ادھوری لگتی ہے تو مجھے چنے بہت زیادہ پسند ہے مطر بھی پسند ہے بہت کم اور شکر ہے اور یہ ہے میدہ کیونکہ روز کچھ نہ کچھ چینج کر کے بنانا پڑتا ہے افطاری میں اور یہ ہے گرم مسالہ جو میں پیس کے رکھوں گی اور یہ ہے چاٹ مسالہ اور دھنیا پسا ہوا اور یہ ساتھ میں منگا لیا میں نے اور یہ تو رمضان کے لئے نہیں ہے یہ تو واشنگ پاورڈر ہے لیکن یہ تو سامان آنا ہی تھا تو میں نے یہ ساتھ میں واشنگ پاورڈر میں منگا لیا ہے اور یہ ہے بیسن بیسن تو بہت ضروری ہے اور میں نے اس میں آدھا ہی بھر کر رکھا ہے آدھا ایکس جو بچہ تھا وہ الگ رکھ دیا ہے اور یہ ہم لوگ سیندہ نمک استعمال کرتے ہیں تو یہ سیندہ نمک اور یہ گوڑ ہے ابھی میں نے میٹھی چٹنی نہیں بنائی ہے وہ تو بے حض ضروری ہے اس کے بنا ٹک کی ادھوری ہے تو میں بنا کے رکھوں گی اور یہ میں نے بہت سارے رب دھوکہ رکھے تھے اس میں سے دو بج گئے اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ آ جائے کیونکہ میں نے پاپڑ بھی نہیں مانگائے ہیں اور یہ ایوریس کا چارٹ مسالہ ہے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ میں چارٹ مسالہ اس میں بھر دوں گی اور اس کے ہول دیکھئے زیادہ بڑے ہیں تو یہ آسانی سے نکل جاتا ہے پہلے لائی تھی میں تو نکلتا نہیں تھا تو میں نے سوچا تھا آپ کے نہیں لاؤں گی بہت اچھی دیکھ گئی ہے نمک دانی ہی ہے دونوں تو ایک میں نمک ہے اور ایک میں چارٹ مسالہ ہے اور یہ میں نے جو پاپڑ بنائے تھے الحمدللہ سوک گئے لیکن ایک بات میں بتانا چاہوں گی میں نے آج سے دس سال پہلے بھی پاپڑ بنائے تھے پہلی بار تو دھوپ نہیں نکلی تھی اور اب بنائے تو بھی دھوپ نہیں نکلی بارش ہونے لگی اور مجھے یاد آگیا ہے کہ پہلی بار میں نے شادی کے بعد بڑے شوق سے بنایتے ہیں جب بھی بارش ہوئی تھی اور آج بھی بارش ہوئی ہے اور دھوپ نکلنے کے تو کوئی بھی آثار نہیں ہے اور یہ یہ چھوٹی سی ڈلیا مجھے بہت پسند ہے اس میں میں لسن پیاس تھوڑا سا رکھ لیتی ہوں سائیڈ میں کہ بار بار مطلب زیادہ لسن والی ڈلیا یا پیاس والی ڈلیا نکالنی نہ پڑے تو ایزلی میں کچھ بھی نکال سکتی ہوں اس میں سے اس میں ہر امیچ بھی ڈال دیتی ہوں کبھی کبھی اور اس میں میں جماتی ہوں دہی بہت اچھی دہی جمتی ہے اس ہنڈیا میں اور ابھی میں نے کھٹی چٹنی تیار نہیں کی اس میں میں رکھوں گی کھٹی چٹنی جو پکوڑی کے ساتھ میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے ابھی میں بناوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی اور یہ میٹھی چٹنی رکھنے کے لیے لائی تھی ابھی میں نے اس کو واش نہیں کیا اندر سے جب میں واش کر دوں گی اور چٹنی بناوں گی جب رکھوں گی اس میں اور یہ فائل پیپر ہے فائل پیپر میں یوز نہیں کرتی ہوں لیکن امرجنسی کے لیے کبھی کبھی میں رکھ لیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کبھی ضرورت پڑ جائے ویسے میں بچوں کے ٹیفن میں یا اور کسی بھی چیز کو پیک کرنے میں فوڈ ریپنگ پیپر ہی یوز کرتی ہوں اور یہ ٹھیک بھی رہتا ہے اور یہ ہامفل نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ فائل پیپر یوز نہیں کرتی ہوں میں ہامفل ہوتا ہے اور یہ ہیں بوٹلز دیکھیں میں پانی کے لیے لائی تھی بٹ اس کا پلاسٹک زیادہ اچھا نہیں ہے تو اس میں میں نے دالے بھر کر رکھ لیں اور یہ مجھے بہت ہی پسند آئی آسانی سے دالے نکل بھی جاتی ہیں اور اس طور بھی کر لیتے ہیں کم جگہ میں تو ایسی بوٹلز اور میں لاؤں گی اور زیادہ تر جتنی بھی دالے ہوتی ہیں یا شکر ہوتی ہے میں اس میں رکھ لوں گی اور زیادہ جگہ بھی نہیں گرتی یہ بوٹلز ابھی میں دکھاتی ہوں کتنی ایزلی دال نکل جاتی ہیں اس میں ہے چنی کی دال اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو اس میں دکھائی بھی بھول جاتی کون سی دال ہے میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پلیز اور یہ دکھیں دال کتنی ایزلی نکل رہی ہے میں نے دو گھنٹے روز نکالا سفائی کیلئے ٹائم تو الحمدللہ پورے گھر کی سفائی کمپلیٹ ہو گئی ہے کل انشاءاللہ ہو سکتا ہے چاند رات ہو جائے بٹ میرا کام ہو گیا ہے اور رمضانوں میں اچھا لگتا ہے کہ جیسے مہمان آنے والے ہیں تو ان کی لئے تیاری کی جاتی ہے اسی طرح سے ہم لوگ سب تیاری کرتے ہیں اور اللہ پاک سب کے نصیب میں روزے رکھنا لکھا ہو اور ہر رمضان اسی طرح خوشی سے آئے سب کے گھر میں اور یہ میں نے اس میں میدہ رکھ لیا ہے اور یہ آلمانڈ ہیں میں لے آئی تھی اور یہ پیکنگ والے اچھے ہوتے ہیں آلو مطر بنانے جا رہی ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے روز روز کیا بناوں تو میں نے سوچا آلو مطر بنا لیتی ہوں جلدی بن جائیں گے کیونکہ کام کرتے کرتے گھر کا اور صفائی کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں آج بس یہ سبزی بنا لے رہی ہوں اور روٹی چاول میں رات میں نہیں بناتی ہوں زیادہ تر اور یہ جو بچی ہیں یہ فریزر میں ڈال دوں گی مطر بعد میں کام آ جائیں گی اور تھوڑی سی میں بنا لیتی ہوں اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کس طرح سے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گی کہ رمضان میں تائم ملے گا تو میں ضرور اپلوٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ میں افتاری میں کیا بناتی ہوں سہری میں کیا بناتی ہوں اور میں کیسے مینج کرتی ہوں پورا کام بچوں کے ساتھ میں روزے میں سب دکھاؤں گی رمضان میں دن کا ٹائم تو خالی رہتا ہے بٹ تین بجے سے لگنا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ آئٹم بنتے ہیں تو تین بجے سے لگو جب روزے کے ٹائم تک بن پاتی افتاری میں آلوم مٹر کی سبزی بلکل سوکھی بناتی ہوں تو میں مسالہ بھوننے کے بعد میں آلوم مٹر ڈالوں گی اور تھوڑی دیر بعد اس کو سیٹی لگاؤں گی پہلے اس کو بھون ڈوں گی تو سبزی گٹیز بہت اچھا آتا ہے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا اور جب بن جانے کے بعد میں اس میں ہرہ دھنیا ڈالتی ہوں تو بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور یہ آلوم مٹر ہیں اب میں اسے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سبزی کتنی اچھی بنی ہے آپ اس طرح سے بنائیں گے سبزی بہت ہی اچھی بنے گی اور ہر دھنیا اس میں تھوڑا سا زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ میری ویڈیو میں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور پلیز میری ویڈیو ضرور لائک کریے گا اور نیکس ویڈیو میں میں آپ سے پھر ملتی ہوں انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے رمضان میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اچھا اللہ حافظ